شاید رات کی تاریکی میں اسے دیکھ کر کمزور دل افراد ڈر ہی جائیں اس تصویر میں فوٹو شاپ کے ذریعے مسٹر موڈی کو ڈریکولا کے روپ میں دکھایا گیا ہے یہاں تک کہ ان کے مو سے خون ٹپک کر داڑی پر بہ رہا ہے تصویر پر لکھا ہے امن تباہ کرنے والا موڈی اگر آپ اس سے متفق ہیں تو ہارن بجائیں پانچ اگست دو ہزار انیس کو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی گئی تھی اور اس کے دو سال مکمل ہونے پر پاکستان میں موڈی حکومت کے اس اقدام کی مضمت کے لیے ایک منفرد طریقہ دیکھنے میں آیا ہے جس کے باعث انڈین وزیر آزم نریندر موڈی کے ڈریکولا کے لباس میں پوسٹرز اچانک سے اسلام آباد کی شہراؤں پر نمودار ہوئے وفاقی دار الحکومت کے اہم مقامات پر ان پوسٹرز کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ سوال سوشل میڈیا پر کئی لوگ پوچھتے دکھائی دئیے روحان احمد پوچھتے ہیں کہ کیا مسٹر موڈی نئی دلی میں یہ ہارن سن سکیں گے اس کے جواب میں خلیق محمد نے لکھا نہیں جو سہرینہ میں رہ رہے ہوں گے ان کا سکون تو گیا انڈین صحافی سمیتہ پر کاش کا کہنا تھا کہ موڈی کو شکست دینے کے لیے ہارن بجائیں کیا اسلام آباد کی بہترین حکمت عملی یہ ہے مزاہیہ تبصر ایک طرف کچھ لوگوں نے اس اقدام کے سفارتی اور سیاسی پہلووں کا جائزہ لیا ہے فاطمہ نامی ساریف کہتی ہیں کہ کیا یہ ایک سفارتی قدم ہے اگر دفتر خارجہ اسے پانچ اگست پر مظاہرے کے لیے استعمال کر رہا ہے جب کشمیر میں خصوصی حیثیت کے آرٹیکل ختم کیے گئے تھے تو اس سے پہلے کی جانے والی کوششوں کو بھی ناکامی ہوئی ہے مگر بعض لوگ اس پوسٹر سے متفق بھی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ غلط نہیں جیسے ایک ساریف لکھتی ہیں کہ پوسٹر پر لکھا جملہ بالکل درست ہے مگر ماہو بلی نامی ساریف کے مطابق جس دن یہ پوسٹر لگا اسی دن ہندووں کی ایک مندر پر بھی حملہ کیا گیا تھا ان پوسٹرز کو اب ہٹا دینا ہی ٹھیک ہوگا اسلام آباد میں لگائے جانے والے پوسٹرز انڈیا میں بھی زیرے بحث ہیں موغدہ جگل کر نامی انڈین ساریف نے لکھا ہے کہ اگر ہارن بجانے سے مودی جی کو شکست دی جا سکتی ہے تو انڈیا میں کبھی مودی جی دھی نہ سکتے ہم تو لال بطی بر بھی پیپو پیپو کرتے ہیں محبوب علی برائٹ سٹار ٹی وی پاکستان